ابھی میں نے گائے خریدی ہے نا اپنے گھر کے لیے خریدی بزنس کے لیے نہیں خریدی میں نے گائے کا دودھ نکل لے چودہ کلو اب ہمارے گھر کی ریکوائرمنٹ سے وہ زیادہ ہے باقی دودھ کا کیا کریں اب ظاہر ہے گائے کا روزانہ چارے کا بھی خرچہ اور گائے پالنے کے لیے ایک ملازم بھی پالنا پڑتا ہے آپ کو اس کی اپنی تنخواہ تو میں نے کلکولیٹ کیا میں نے کہے تو بہت مہنگا پڑ رہا ہے تو اس کا حل یہی ہے کہ جو دودھ بچ جائے وہ کیا کرو بیچ دو بھئی تو کسٹمر مہلے والے آگئے ایک کلو ہمیں چاہیے ایک کلو ہمیں چاہیے ہم نے کہا ٹھیک ہے ایڈوانس پیسے دے دیں آپ میں بڑا ہے اللہ کا شکر ہے کنجوس نہیں ہو میرے دوست حباب سے آپ پوچھ لو وہ کہیں گے میرے بارے میں انشاءاللہ شہادت دیں گے اللہ نے چاہا تو بڑی بات نہیں وہ کہیں گے یہ بندہ کنجوس نہیں ہے الحمدللہ معاملات میں میں بہت لچڑوں معاملات کیونکہ ہم نے تجربے کر کے دیکھ لئے یا تو فری پھوکٹ میں دو دن تو ہم نے بانٹ دیا فری پھوکٹ میں دو دن جو گائے کا دودھ نکلا نا ہوب دوا کے بانٹ آئے اب دیسے دن ہم بانٹنا شروع کر دیں تو پھر ہم خود بینک میں رکھے ہوئے ہوں گے کسی دن اتنا پاؤں پھیلاؤں جتنا ایفورڈ کر سکتے ہو تو گائے خریدی ہے نا زکاة میں تھوڑی ملی ہے ہمیں کوئی تو گائے جب دودھ دے گی تو گائے کا چارہ کبھی کھا کے دیکھو پتہ چلے گا ایک فیملی کے بجائے جتنا گائے اکیلے کھاتی ہے پھر ملازم کو بھی تنخواہ دینی ہے تو ہم نے کہا بزنس کی نیت نہیں ہے جو ریٹ مارکیٹ میں دودھ کا چل رہا ہے اسی ریٹ پہ ہم کیا کر دیں گے تو اب بعض لوگ آئے کمیٹی والے بھی فلانے بھی ڈمکانے بھی تو ٹھیک ہے جی مختی صاحب ایک کلو ہمارا بھی اپنے خادم کو بولنے ایک کلو ہمارے ہاں پہنچا دیں میں نے کہا پہنچا دے گا پیسے بھی دے دیں آپ انہوں نے کہا ہم دے دیں گے میں نے کہا بھائی پیسے پہلے کیونکہ ہم ٹینشن سے بچنا ہے ہم نے مہینہ ختم ہو گیا پیسے مانگتے پھر رہے ہیں فون کر رہے ہیں بھائی اگلا فون نہیں اٹھا رہا ہمارا تو پھر اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا تو پاکستان میں تو اصول یہ ہے کہ بھائی ایڈوانس پیسے پکڑو اس کے بعد پھر دودھ پہنچانا پھر میں نے کہا اگر گائے نے دودھ دینا بند کر دیا نا تو ہم آپ کے پیسے واپس کر دیں گے یہ آسان ہے حل پیسے نکلوانا ٹینشن فون کرو یہ نہیں ہوتا بھائی ہم سے تو میں نے اس خادم کو بول دیا ایک قطرہ بھی بغیر ایڈوانس پیسوں کے کسی کو دینے کی اجازت نہیں ہے باقی جو صدقہ کرنا ہوگا وہ ہم اپنی مرضی سے کریں گے نا وہ آپ کے مشورے تھوڑی کریں گے جو صدقہ کرنا ہوگا وہ تو میں خود اپنی مرضی سے کروں گا نا کس کو دینا ہے آپ تو کسٹمر ہو نا میں نے ایک واقعہ سنایا تھا آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ بیان میں تین چار سال پہلے کی بات ہے سعودی عرب میں بڑے کرائیسز تھے تو ہمارے ایک دوست ہیں وہ سعودیہ میں ہی پیدا ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ میں ہیں اصل بائی باؤن پاکستانی تو انہوں نے کہا کہ چلو یار ہم ڈیفنس میں اپنا ایک ہوتل کھول لیتے ہیں سعودی عرب میں ذرا حالات بزنس صحیح نہیں ہو رہا تو ہم ڈیفنس میں کھول لیتے ہیں تو انہوں نے مجھ سے بھی مشورہ کیا میں نے کہا بھائی مجھے تو بزنس کا نہیں پتا یہاں پہ آپ جو بھی برز ان کا ہوتل ہے سعودی عرب میں تو انہوں نے کیا کیا کہ سعودی عرب میں کسی کو ایڈوانس میں دو نا تو وہ آپ کا کام پہلے کرتا ہے سعودی عرب میں آج کسی نے ویڈیو بھیجی کہ سعودی عرب میں حکومت نے اعلان کیا تین گھنٹے لائٹ نہیں ہوگی تو لائٹ بند کرنے کے لیے جب گورنمنٹ کے لوگ آئے ہیں کے الیکٹرک تو نہیں ہوگا وہاں پہ ایسا الیکٹرک کہہ لیں آپ سعودی الیکٹرک کہہ لیں تو جب وہ لوگ آئے ہیں تو جرنیٹر ساتھ لے کے آئے تھے کہ پہلے جرنیٹر سے تاکہ جتنی دیر میں بجلی کا کام ہوگا جرنیٹر کے ذریعے محلے کو بجلی ملتی رہے نہیں ہے بات سمجھ میں تاکہ بجلی جائے نہیں حالانکہ احتیاطاً اعلان بھی کر دیا تھا کہ پھر بھی بجلی دے رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو وہاں سعودیہ میں دیکھا تھا بھئی اگر آپ کسی کمپنی کو ٹھیکے دار کو ایڈوانس میں پیسے دے تو آپ کا کام پہلے تو کہہ رہے ہیں میں نے ڈیفنس میں کسی آدمی کو ایڈوانس میں پیسے دے دی ہیں لیکن وہ میرا کام ڈیلے کر رہے ہیں سمجھ میں آئی ہوا تو میرے ذہن میں اس وقت یہ خیال آیا تھا لیکن میں نے ان کو بتایا نہیں میں نے ان کو بتایا نہیں میں نے کہا بچارے پریشان ہو جائیں گے اب میں نے ان کو بتا دیا اب آئے تھے نا تو وہ کہہ رہے تھے میرا کام ڈیلے کر رہے ہیں میرا کام دیر سے کر رہے ہیں دوسروں کا پہلے کر رہے ہیں حال ہے کہ پیسے میں نے پہلے دی ہیں تو میرے مجھے اندر سے بہت باز دفعہ ہسی آتی ہے جو میں زبان سے ظاہر نہیں کرتا کہ یہ بچارے اس خوش فہمی میں ہیں کہ آپ کا کام دیر سے کرے گا یہ کتنے بے وکوف آدمی ہے بچارہ اوہ بھائی تم نے جب پیسے دے دیئے تو تمہارا کام گیا تیل لینے کام کس کا باپ بھی نہیں کرے گا اب یہ خوش فہمی میں ہے کہ میرا کام ہے بھائی دیر سے کرے گا پاکستان ہے بھائی آپ کیسی باتیں کر رہے ہو تم پیسے دے رہے ہو سارے دے دیئے تم نے اور تم کہہ رہے ہو دیر سے کرے گا ان کو اس پر اشکال ہو رہا ہے کہ جلدی کیوں نہیں کر رہا میرا تو سب سے پہلے اور ہمیں اس پر اشکال ہو رہا ہے کہ دیر سے بھی کرنے کی اب کیا ضرورت ہے اس کو کیسے کیسے لوگ ہیں دنیا میں معصوم لیکن میں نے یہ بات ان سے کہی نہیں تھی کیونکہ ایسے نہ گھبرا جائیں بچارے اب وہ چار پانس سال بعد میری پرسون سے ملاقات ہوئی چائے شائے پی میں نے کہا وہ آپ نے جو پیسے دیئے تھے کہہ رہے ہیں وہ تو بندہ ہی غائب ہے ڈیلے تو دور کی بات پیسے لے کے بھاگ گیا تو میں نے کہا وہ بھاگ گیا کیا ہو گیا وہ وہ امام مہدی آئیں گے تو نکلوا سکتے ہیں اس کے بغیر کوئی بھی نہیں نکالے گا اور امام مہدی بھی جب نکالیں گے جب باقی وہ تو بڑے بڑے کرائیسز ہیں پہلے وہ ان کو پورا کریں گے تو یہاں میرے بھائی جب بھی دودھ لینا ہے یا انڈے لینے نہ ہم انڈے بھیجتے ہیں انڈے تو کھا جاتے ہیں لیکن دودھ تو ضرور سے بہت زیادہ پیدا ہو رہا ہے نا ابھی تو اگر آبادی اور ڈبل ہو گئی تو پھر نہیں ہے تو میں نے پہلے کہہ دیا اور یہ آپ لوگ کو بھی بتا رہا ہوں کہ معاملات میں بلکل گڑبر نہیں کرو باچکل بہت معاملات خراب ہیں اپنے ٹائم کو اپنے دماغ کو بچاؤ اب مفتی تارک مسعود صاحب جناب بیان کے لیے جا رہے ہیں اور دودھ فون کر رہے ہیں بھائی جان آپ کے پیسے نہیں پہنچے ابھی تک بھائی جان خدا کا واسطہ دے دو چارہ لے کر آنا ہے اچھا لگے گا تو اور بھی زوانے میں غم ہیں بھائی پیسے پکڑا دو بہت سے لوگوں نے کہا تھا ہمیں دودھ چاہیے لیکن چار آدمیوں کے پیسے آئے ہیں چار کلو دودھ خادم کو میں نے کہا ان لوگوں کے گھر پہنچا دینا لیے ہوتے ہیں نا تو میں ایسے ہس ہس کے یہ واقعہ نہیں سنا رہا ہوتا میں سنا رہا ہوتا اب مجھے ٹینشن کی چار کلو گیا کل آٹھ کلو جائے گا پتہ نہیں پیسے آئیں گے کی نہیں آئیں گے یہ حساب کتاب